بیٹی آئی وولینٹر فورس کی جانب سے ماہ سیام کی پرنور سعادتوں میں رمضان راشن مہم کا سلسلہ چاری الحمدللہ کشمیر گجرات اور پاک وطن کی دس سے ضرورت مند خاندانوں کو راشن فراہمی کے بعد لاہور کے سترہ موسیق خاندانوں میں چیم لیٹر بیٹی آئی وولینٹر لاہور چیپٹر اروچ انمول اور پروڈجیکٹ لیٹر اسامہ گفور کی سیر نگرانی راشن تقسیم کیا گیا یہ سادت آپ کی تعاون اور مدد کے باعث سے نصیب ہوئی راشن مہم کا یہ سلسلہ پورا رمضان چاری رہے گا انشاءاللہ ہمارا حدث دو سو موسیق خاندانوں میں راشن کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے آجی پور میں رمضان المبارث میں مہم گائی کچین بوتل سے باہر لیمو چار سو بچاس سے پانچ سو روے دہی ایک سو سے ایک سو بیس روپے تربوز چالی سے ساٹھ روپے خجور ایرانی چار سو سے پانچ سو روپے کلو ہو گئی گوشت اور سبتیاں بھی غریبوں کی قوت خرید سے باہر ریڈیو اور دکانوں پر پرائس لسٹ کا نام و نشان نہیں تحصیل انتظامیاں پرائس کانٹرول اتھارٹی خوابک اور گوشت میں لاوڈون نے جہاں غریبوں کے جولٹرنڈے کر دیئے اب رہی سے ہی قصر مہنگائی نے پوری کر دی مہد لڑکارن کے شاہر محمد کالونی کے رہاشی حاشرہ چانٹیو اور گاؤں پیر سالشاہ تحصیل بھارہ صلاح کمبر شہداد کورٹ کے رہاشی نوجوان خدا بکس چانٹیو نے اپنا پریس بیان دیتے ہوئے کہا کہ کیس ابریل سٹی کورٹ کراچی میں پسند کی شان کی تھی جس کا ہمارے باس نکانامہ بھی موجود ہے جبکہ ناری مسمات حاشرہ چانٹیو نے کہا جو رشتہ مجھے قبول نہیں تھا اس لیے میں اپنی رضا مندی سے اپنے ہمزال بھائی خدا بکس چانٹیو سے شریعت کے مطابق شادی کی ہے جبکہ میرے رشتہ دار میرا والد عبدالعزیز چانٹیو بھائی واحد بکس چانٹیو دیدار چانٹیو مامو فلی دوست چانٹیو ہمارے جان کے دشمن بن گئے ہیں وہ ہمیں قتل کرنے کے لیے مختلف حربیں استعمال کر رہے ہیں جبکہ بسند کے شادی کرنے والے نوشوان کدا بکس چانٹیو نے کہا کہ ہم نے بسند کی شادی کی ہے کوئی گناہ نہیں کیا ماجیپور میں مکمل لاوٹون کا سلسلہ جاری کنیا بازار اور سڑکیں ویران تفصیلات کے مطابق سلسلہ صوبت پور کی بڑی تحصیل ماجیپور مکمل لاوٹون کا سلسلہ جاری ہے جس کی وجہ سے دہاری دارتر کا انتہائی پرشانی سے دھوشار ہے اسسٹن کمیشنر سرگودہ عمر دراز کوندل کی لاوٹون کی خلاف ورزی کرنے والوں کی خلاف کاروائیوں کا سلسلہ جاری ہے ڈیپٹی کمیشنر سرگودہ عبداللہ نیر شیخ کی حدث پر اسسٹن کمیشنر عمر دراز کوندل نے لاوٹون کی خلاف ورزی کرنے والوں کی خلاف کاروائیوں کرتے ہوئے دکانوں کو بھاری جرمانے کیے اور لاوٹون کی خلاف ورزی کرنے والی مدد دکانوں کو سیل کر دیا آئیتین اسسٹن کمیشنر عمر دراز گوندل کی کاروائیوں سے عوام کافی خوش ہے اور لوگوں نے اسسٹن کمیشنر سرگودہ عمر دراز گوندل کی ان کامشابیوں اور کاروائیوں کو سراحتے ہوئے خراج تحسین پیش گیا سی آئی اے اور صدر پولیس کی مشترکہ کاروائے سندھ بلو جسان قومی شہرہ کے ذریعے کوئیٹا سے پنجاب سمگل کی شانے والی آلہ پرانڈ کی شراب برامت بلسنگ گرتارگر کے کارڈی کو تحفیل میں لے لیا گیا جبکہ ملزم ظلفگار ولد محمد عظیم قوم بھڑیش کو گرفتار کر کے سمگل میں استعمال ہونے والی کارڈی کو تحفیل میں لے لیا ہے مہد سے عام گوبر شامل کریں سندھ ملا فوم کی رہنواہ رباب ملاہ پننل ملاہ خلام شبیر ملاہ نیاز ملاہ عبدالجبار ملاہ اور دیگر کی رہنوائی ہیڈ مہرر ازگر پاہور کی زیادہ جنگیوں کے خلاف نیشنل پریس کلپ مہد میں اعتجاد سخت نارباز کی گئی اس موقع بار انہوں نے کہا کہ ایک دن قبل مہد کا کول پل پر مشلی فروخت کرنے والے مزور مٹھل ملاہ نظیر ملاہ اور دیگر پر ہیڈ مہرر ازگر پاہور نے تشدد کیا اور گالم گلوچ کی جس کی ہم سخت مصامد کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ لاکھرون کے باعث ہر قسم کی تعاون کرنے کے باوجود مشلی فروخت کرنے والے مزورو کو ہیڈ مہرر ازگر پاہور کی جانب سے گئے کلاکی زمان استعمال کی گئی اور ہم ملاہ برادری کی دلازاری کی ہیں انہوں نے ٹی آئی جی ہیڈر آباد ایس ایس پی تادو سے مطالبہ کیا ہے کہ میر تھانے کے بجھڈ مہرر کو جلد ہٹا جائے اور ملاہ برادری کو انصاف دلوائے جائے سکرن کے نواہی علاقہ میں دو مختلف حاصلات میں بچی سمیت دو افراد جانبک ہو گئے جبکہ چار افراد زخمی بھی ہوئے ہیں تفضلات کی مطابق شورکورٹ سے کراچی جاتے ہوئے کار سات سو تر تالس اینل ٹرائیور کو نہیں اتا جانے کے وجہ سے سکرن کے نواہی علاقہ میں کنڈی سٹاپ کے قریب کلٹی ہوئی جس کے نتیجہ میں کار سوار اسی سالہ سید بیرال احمد جلانی اور ان کی نوازی دس سالہ مناحل بنتیں سید مزبانک شاہ موقع پر چانبک ہو گئے جبکہ بچی کی نانی حاجرہ بی بی اور ٹرائیور سدام چٹ زخمی جبکہ بچی کی